بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیتی رحم کرنے والا ہے تمام ازراد روشی پڑھیں جی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیما وعلی آلی ابراہیما انکا حمد مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آلی محمد کما بارکت علی ابراہیما وعلی آلی ابراہیما انکا حمید مجید در کے سوتے ہی نہیں رات کو مرزا مرتد در کے سوتے ہی نہیں رات کو مرزا مرتد آنکھ لگتی ہے تو احرار نظر آتے ہیں بات ان دنوں کی ہے جب اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی ناکام ہونے کے بعد پورے دیش میں انگریز نے ہزاروں لوگوں کو فانسی دی اور جن لوگوں کو فانسی دی ان میں بڑی تعداد اس وقت کے مولویوں کی تھی اور محول ایسا ہو گیا پورے ملک کا کہ انگریز کو لگنے لگا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جب تک دنیا ہے تب تک انگریزوں کا ہی شاسن رہے گا اس دیش پہ اٹھارہ سو ستاون کے بعد کچھ وقت گزرتا گیا تو ملکہ برطانیہ نے گرداسپور کی کچہری میں کام کرنے والے ایک ملازم کو جو کی ایک آنکھ سے کانا تھا جس کی اپنے خاندان میں محلے میں معاشرے میں کوئی بڑی حیثیت نہیں تھی تو اس کو اس کام کے لئے تیار کیا کہ تم مسلمانوں کے سامنے نعوذ باللہ جھوٹی نبوت کا اعلان کرو اچھا انگریز اس بات کو سمجھتا تھا کہ بھارت کی جنگ آزادی میں جو ہندو سکھ مسلمان اور دلک یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کے جو انگریز کے خلاف لڑ رہے ہیں تو ان میں جو جذبہ نظر آتا ہے مسلمانوں کا اس کو کسی طرح پیچھے کیا جائے اس کام کے لئے انگریز نے جس طرح آج کل بہت سارے لیڈر دھرم کی راج نیتی کھیلتے ہیں انگریز نے بھی کئی بار اس وقت میں دیش میں دھارمک دنگے کروائے لیکن اس دور میں لوگ سمجھدار تھے غربت ضرور تھی پیار زیادہ تھا بڑی بڑی عمارتیں تو نہیں تھی لیکن آپس میں ایک دوسرے کو لوگ سمجھتے تھے وارس اپ اور فیس بک تو نہیں تھا لیکن غلط بات کرنے والے کو لوگ ٹوکتے ضرور تھے تو انگریز نے جب مسلمانوں کی تاریخ پڑی تاکہ جب بھی کوئی حکومت کام کرتی ہے تو پہلے تاریخ کا مطالعہ کرتی جب تاریخ پڑی تو انہوں نے یہ پڑا کی بدر سے لے کے خیبر تک اور پھر خیبر سے لے کے کیسروں کیسرہ تک پھر کیسروں کیسرہ سے لے کے اندلس تک پھر اندلس سے لے کے فرانس کی سرحدوں تک پھر بیت المقدس فلسطین کو جہاں سمندر جا کر ٹکراتا ہے اس کی سرحدوں تک انہوں نے تاریخ پڑی تو پتہ یہ لگا کہ پچھلے چودہ سو سال میں جب بھی طاقت کے ساتھ جب بھی قوت کے ساتھ جب بھی فوجی طاقت کے ساتھ اسلام کو مسلمانوں کو گرانے کی کوشش کی ہے تو سارے چودہ سو سال کی تاریخ یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی فوجی طاقت اس قوم کے اوپر آج تک حکمران نہیں بن سکی کیونکہ یہ اپنی طاقت سے نہیں لڑتے یہ اللہ کے بھروسے کے ساتھ نعرہ تکبیر اللہ حقہ نبوت نبوت اللہ حقہ اللہ حقہ جب انگریز کو یہ پتہ لگ گیا سمجھ آگئی بات کہ بھی لڑنے سے کچھ نہیں ہوگا لڑنے سے تو یہ تحریک رک نہیں سکتی لڑنے سے یہ دیش کے لیے قربانیاں دینی بند نہیں کریں گے لڑنے سے یہ بھگت سنگھ کی حمایت سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اگر ہم صرف ان کو مارتے رہیں گے تب بھی یہ سباس چندر بوس کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے اگر ہم ان کو اندر جیلوں میں دیتے رہے تب بھی یہ گاندی کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آتے رہیں گے اگر ہم ان کو اندر گرفتار کرتے رہے تب بھی یہ ستھ گروپ اور تاب سنگھ کے ساتھ کبھی نہ کبھی میدان میں نکل کے ہمارے سامنے آتے رہیں گے تو پھر مسلمانوں کے لیے ایک الگ سے انگریز نے ساجش تیار کی اس ساجش کا نام جماعت احمدیہ رکھا اور اس کا جو بانی تھا مردود مرزا قادیانی اس کو یہ کہا کہ تم جھوٹی نبوت کا اعلان کر دو اب سنیں عام لفظوں میں سمجھ لیجیے ہم لوگ جمعہ کی نماز پڑھ رہے ہیں یہ آپ اپنی دکان پر بیٹھیں یہ آپ کہیں گھومنے گئے ہوئے کوئی بھی آدمی چاہے بڑے سے بڑا افسر ہو کوئی وزیر ہو کوئی غریب ہو کوئی بھی وہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے اگر اس کو فون آ جائے کہ جناب تمہارے گھر پہ آگ لگ گئی کیا کرے گا دکان پہ رہے گا نماز ہی پڑھتا رہے گا نہیں سارے کام چھوڑ کے پہلے اپنے گھر کو بچانے کے لیے جائے گا تو انگریزوں نے یہ ساجش تیار کی کہ اگر نعوذ باللہ پیارے نبی عزت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ جبکہ کوئی آہ تو نہیں سکتا لیکن اگر جھوٹا اعلان بھی کروا دیں تو مسلمان بھارت کی جنگ آزادی کو چھوڑ کے اس بندے کو پیچھے لگ جائیں گے کہ یہ تو کیا بدماشی کر رہا ہے پہلے اپنا گھر بچائیں گے اور ہمیں اس دیش میں زیادہ راج کرنے کا موقع ملے گا اس لیے مرزا قادیانی نے جھوٹی نبوت کا اعلان کیا اور آپ اندازہ لگائیں آج بھی اگر کوئی سرکار کوئی راج سرکار ہو یا بڑی سرکار ہو یا باہر کے دیشوں میں جیسے امریکہ ہے فرانس ہے جو ویٹو پاور کی طاقت رکھتے ہیں کوئی سرکار اگر کسی بندے کے ساتھ ہو تو اس کی تو چالی بدل جاتی ہے تو مرزا قادیانی کے ساتھ تو انگریزوں کا گورنر تھا انگریز سپاہی تھے انگریز کے جتنے سٹیٹ کے گورنر تھے ان سب کو پتا تھا کہ یہ مرزا قادیانی ہمارا چیلہ ہے ہمارا بندہ اس کو ہم نے مسلمانوں کے قلاب لگایا ہے یہ جہاں جائے گا اس کی حفاظت بھی کرنی ہے اس کی اشاعت بھی کرنی ہے اب جب مرزا قادیانی نے اپنی شرارتیں شروع کی تو پھر انگریزوں نے اس سے کہلوانا شروع کر دیا کہ جہاد حرام ہے کہلوانا شروع کر دیا اور آج بھی لوگوں نے اس کے متعلق بڑی افوائیں اڑائیں کہ اسلام نے جہاد کے اعلان کیا اسلام نے جہاد کا اعلان ان مظلوم غریب مستحق لوگوں کے لئے ان آتنک وادیوں کے خلاف کیا ہے ان غیروں کے خلاف کیا جو دوسروں کی بیٹیوں کی عزتیں لٹتے تھے کسی نیتے کو مارنے کا نام اسلام نے جہاد نہیں دیا تو مرزا غلام قادیانی کو انگریز نے لگایا استحار چاپنے شروع کیے مرزے کی طرف سے کہ انگریز بہت اچھے ہیں انگریزوں کی سرکار بہت اچھی ہے انگریزوں کی ملکہ بہت اچھی ہے اور کیونکہ جب کسی کو سرکاری سرپرستی حاصل ہو وہ یہ سمجھتا ہوتا ہے کہ اب میرے خلاف کوئی بولے گا نہیں لیکن مولانا شاہ محمد صاحب لدھیانوی رحمت اللہ علیہ نے اور ان کے بھائی مولانا شاہ عبداللہ لدھیانوی رحمت اللہ علیہ اور ان کے بھائی مولانا شاہ عبدالعزیز لدھیانوی ان تینوں نے ڈنکے کی چوٹ پر ایسے وقت میں اعلان کیا جب لوگ انگریز سے تھر تھر کام پر رہے تھے جب لوگ انگریز کی نوکریاں لے رہے تھے جب لوگ انگریز سے سر کا لکب حاصل کر رہے تھے جب لوگ انگریز کی عدالتوں میں جج اور قاضی کی نوکری تلاش کر رہے تھے اس دور میں جب اچھے اچھوں کے پیر ہل گئے تھے تب انہوں نے اعلان کیا کہ دنیا جائے ادھر سے ادھر ہو جائے محمد الرسول اللہ کی جگہ اگر کوئی جھوٹا نبی لے کے آو گے تو قیامت تو آ سکتی ہے اس کو نبی برداشت نہیں کیا جائے نارا تکبیر نارا تکبیر نارا تکبیر نمی نبو ورزید نارا تکبیر انگریز کے خلاف یہ زبردست چوٹ تھی دچکہ لگ گیا انگریزوں کو کہ ہم نے تو سمجھا تھا کی ہمارے اس تورپ کے پتہ کے خلاف کوئی بولے گا نہیں کوئی ٹوکے گا نہیں پھر انگریز نے فتنہ شروع کیا ہندوستان کے لوگوں میں جو انزازی کی لڑائی لڑ بھی رہے نا ان میں اپنے مقبر اپنے ٹوٹی بھیجے یہ مرزا غلام قادیانی بھی انگریز کا ٹوٹی تھا اپنے ٹوٹی بھیجے ہندو بھائیوں کو یہ کہا کہ مسلمانوں کے ساتھ مل کے آزادی میں نہ لڑنا مسلمانوں کو یہ کہا ہندووں کے ساتھ مل کے نہ لڑنا سکھوں کو سمجھایا کہ ان کے خلاف آپس کے اندر نہ لڑنا جب ان سب کو کہا تو پھر مولانا شاہ محمد زدیانوی نے انگریز کی اس چال کو بھی پہچانا اور اس دور میں جب پورا ملک چپ تھا تو پھر دوسرا فتوہ پہلا فتوہ تو یہ دیا کہ مرزا قادیانی مرتد ہے سنیں میرے لفظوں کو آج کل گئی ڈبلیکیٹ وارث پیدا ہو گئے اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی یہ تھا کافر تھا کافر نہیں تھا علماء لدیانہ نے مرزا غلام قادیانی کی تکفیر کا فتوہ جاری کیا مرتد ہونے کا فتوہ جاری کیا کافر تو صرف جھوٹ بولنے والے کو کہتے ہیں اور مرتد اس کو کہتے ہیں جس نے بغاوت کی ہو اور یاد رکھو دشمن کے ساتھ وقت آنے پر صلاح ہو سکتی ہے اور اگر کوئی دیش سے گداری کر دے دھرم سے گداری کر دے تو گداروں کے ساتھ کسی قانون میں صلاح نامہ نہیں لکھا جاتا ہے دارے تکفیر دارے تکفیر دارے لبوت دارے تکفیر ہمارے دیش کا بھی یہی قانون ہے جہاں ہم پیدا ہوئے ہیں اگر کوئی آدمی کو چونی ہوئی سرکار کے قلاب بولے تو کوئی بات نہیں اکبار والے بھی قبر چاپ دیتے ہیں کہ اس نے فلان بیان دیا سرکار کی نیتیوں کے قلاب اور اگر کوئی دیش کے قلاب بولے اگر کوئی اپنے ہی دیش کی مٹی کے قلاب بولنے ہی کوشش کرے اپنے ہی دیش کے قانون کو توڑنے ہی کوشش کرے ہماری پارلیمنٹ یہ کہتی ہے ہمارا دستور یہ کہتا ہے ہمارا آئین یہ کہتا ہے کہ آپ کسی پارٹی کی سرکار بننے پر نیتیوں کی مخالفت تو کر سکتے ہو لیکن اپنے ملک سے گداری نہیں کر سکتے مرزا کلام کا دیانی اور اس کے چیلے اسلام کے مخالف نہیں اسلام کے اور ہمارے دیش کے گدار ہیں اس لفظ کو اپنے دل کی تکتی پر لکھ کے رکھنے گا پہلے خیر لیکن میں قصہ سنا رہا تھا آپ کو کیونکہ آج مجلس ایرار کو چورانوے سال ہو گئے اور ماشاءاللہ بطھیری جماعتیں آئیں چلی گئیں ایرار کے خون میں آج بھی وہی گرمی ہیں بطیرے لوگ آئے اور چلے گئے لیکن پورے ملک میں نسل در نسل ہندو پاک میں مجلس ایرار کے جو ارکان ہیں وہ آج بھی ختم نبوہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی کے ساتھ کوئی سمجھوتا برداشت نہیں کرتے اور اس حد تک ہیں اس حد تک ہیں کہ اگر کوئی مرتد قادیانی کے ساتھ سلام دعا رکھتا ہو تو ہم اس سے بھی سلام دعا نہیں رکھنا چاہتے کیونکہ جو محمد الرسول اللہ کے دشمن کے ساتھ بیٹھنا کچھ بات نہیں سمجھتا ہو اسلام کہتا ہے کہ وہ بھی اسلام سے خارج ہے ایسے انسان کے ساتھ بھی تعلق رکھنا جائز نہیں ہے وقت گزرتا گیا انگریز اس کو ہوا دے تیرے ہوا بنا دیا قادیانیوں کا پورے دیش میں جب پورے دیش میں ہوا بننے لگا مسلمانوں کے ایمان پر خطرہ دگمگانے لگا تو پھر ایک بزرگ اٹھے ان کا رام تھا حضرت مولانا سید علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ انہوں نے اس تکلیف کو محسوس کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے انگریز مسلمانوں کے قلاب اتنی بڑی ساجش لے کے آ رہا ہے ان کے شاگرد تھے جو لوگ ان کے پاس پڑھتے تھے دارلم دیوبند میں علامہ نے پھر اپنے شاگردوں کو تیار کیا شاگردوں کو پرکھا تو ایک شاگرد پر نظر پڑ گئی کونسا شاگرد اسی مولوی کا پوتا جس نے سب سے پہلے مرزا قادیانی سے پنگا لیا جس نے سب سے پہلے انگریز کے گریبان میں ہاتھ ڈالا جس نے سب سے پہلے مرزا قادیانی کی تکفیر کا اعلان کیا اسی مولانا شاہ محمد لدیانوی کے پوتے مولانا حبیبو رحمان لدیانوی کہاں پڑھتے ہیں علامہ انوارشا کشمیری کے پاس علامہ نے جب دیکھا کہ اب حالات بکترین ہیں انگریز کی ساجش ناقابل پرداشت ہے تو پھر اسی خاندان کے ایک بچے کے کندے پر ہاتھ رکھا ہنسلہ دیا تربیت کی بات سمجھائی ساز و سمان دیا تیار کیا اور پھر انگریز کے سامنے حبیبو رحمان لدیانوی کی شکل میں ایک دیوار کھڑی کر دی کہ یہ دیکھو کہ اگر تم رسول اللہ کی نبوت کے قلاب ساجشے کرو گے تو میرے شاگردوں میں اب ایسے لوگ موجود ہیں جو تمہیں ناکو چنے چبوا سکتے ہیں اللہ مانور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ بس یہی پر نہیں رکھے علامہ نے اس وقت کے تمام مقابر علماء کو چٹھی لکھی اور یہاں تک فرمایا کہ اگر ہم ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت نہیں کر سکے اگر ہم تاج نبوت کی حفاظت نہیں کر سکے تو خدا کی قسم گلی کا کتہ ہم سے بہتر ہے فرمایا جب یہ بات ہوئی پورے ملک میں جب چرچہ ہوا پھر جب اللہ مدد پہ آتے ہیں علامہ انورجہ کشمیری کے ہم پلہ ان کے برابر کے ایک اور بزرگ اٹھے اسی سرزمین کے ساتھ ان کا نام ہے حضرت اقدس مولانا شاہ عبدالقادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ سہارنپور میں رائے پور میں وہ خان کا آج بھی موجود ہیں اب دیکھو پہلے ایک ولی اللہ ساتھ تھا اب دو ہو گئے ایک اور ایک دو نہیں ہوتے ایک اور ایک گیارہ ہوتے ہیں اور پھر جب وہ بھی اٹھے تو پھر چننا شروع کیا کہ ایسے لوگوں کو لاؤ جو رسول اللہ کے لیے جنون کی حد تک پیار کرتے ہوں تو پھر علامہ کی نگاہ پڑی سید عطاولہ شاہ بخاری پر جو سید تھے ملتان میں رہتے تھے ملتان میں حضرت کا انتقال ہوا پٹنا میں پیدا ہوئے پھر مولانا ابوالکلام آزاد آگئے انہوں نے کہا ایک جماعت ہونی چاہیے انہوں نے کہا ہاں بقیدہ ایک ایسی جماعت تیار کرو جو مسلمانوں کی طرف سے انگریس کے ٹوڈیوں کو بے نقاب کرے گی جو آزادی کے لیے لڑنے والوں کے قلاف مخبریہ کرنے والوں کو بے نقاب کرے گی ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو یہ بتا سکے لوگوں کو کہ تمہارا دوست کون ہے دشمن کون ہے ایک ایسی جماعت ہو جو اس بات کے لیے لوگوں میں بہتاری لائے سکے کہ کون رسول اللہ کا عاشق ہے کون منافق ہے جو گیر مسلموں کو بھی یہ بتا سکے کہ دیش کا متوالہ کون ہے اور بیمان کون ہے تو پھر انیس سو انتیس انتیس دسمبر آج کے دن لاہور کے حبیب حال کے اندر مجلس احرار اسلام کے نام کی ایک جماعت بنائی گئی جو آج تک الحمدللہ موجود ہے جس کے بانی رئیس الاحرار حضرت مولانا حبیب الرحمان لدیانوی اول رحمت اللہ علیہ امیر شریعت سیدہ تاولہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ چودری عبدالحق صاحب مرہوم رحمت اللہ علیہ ماسٹر تاج الدین صاحب انساری لدیانوی رحمت اللہ علیہ شیخ حسام الدین صاحب رحمت اللہ علیہ مولانا مزر علی ازر اور یہ وہ جماعت بنائی جس میں شیعہ سنی بریلوی دیوبندی انساری پٹھان سارے ہی ایک جگہ آگئے مقصد کیا تھا کہ انگریز نے جو ساجش رچی ہے بھارت کے خلاب لیکن اس کو لباس پہنایا اسلام کا اس ساجش کو بے نقاب کیا جانا چاہیے اور پھر یہ جو مجلس احرار والے ہیں نا یہیں پر نہیں رکے انگریز وائس رائے نے ایک کمیٹی بنا دی اس کا نام رکھا کشمیر کمیٹی علامہ اقبال کو اس کا ممبر بنا دیا اقبال مسلمانوں کی روح تھا اقبال مسلمانوں کی آواز تھا اس اقبال مسلمانوں کا دل تھا اقبال مسلمانوں کی آنکھیں تھی اور جب مرزا مسرور کو مرزا قادیانی کے جو پوتا تھا اس مردود کو اس کمیٹی کے اندر رکھا علامہ اقبال کو بھی رکھا مطلب یہ تھا کہ جو کشمیر کے مسلمان ہیں پہلے ان کو قادیانی بناو تاکہ ان کا مذہب تبدیل کر دیا جائے جب اس کشمیر کمیٹی کا پہلا اجلاس ہونا تھا ابھی سری نگر میں علامہ اقبال لاہور میں مجود تھے حضرت مولانا شاہ عبدالقادر رائے پوری جو لوگ نہیں جانتے ان کو بتا دوں عبدالقادر رائے پوری اس ذات کا نام ہے جو پیر ہیں بہت بڑے اور پھر مسلمانوں کے عام پیر نہیں وہ پیر ہیں کاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ کے وہ پیر ہیں عطاولہ شاہ بخاری کے وہ پیر ہیں حبیبو رحمہ لدیانوی کے وہ پیر ہیں شیخ زکریہ کے وہ پیر ہیں عالمہ دیوبند کے وہ پیر ہیں مولانا علیمیہ ندوی کے وہ پیر ہیں بڑے بڑے مولویوں کے کوئی عام مزرگ نہیں ہے حضرت وہاں تشریف رکھتے تھے لاہور میں علامہ اقبال ملنے کے لئے جا رہے تھے ملنے کے لئے جا رہے تھے ان کو ان کے کمرے میں سے مولانا حبیبو رحمان لدیانوی رئیس الہرار نکل رہے تھے اقبال کو دیکھا اقبال بھی رئیس الہرار کو جانتا تھا محبت کرتا تھا مولانا سلام والیکم سلام اقبال کہ جی مولانا وہ فرمایا پیر عبدالقادر رائے پوری تو تجھ سے نراز ہے فرمایا حضرت کیا بات ہے وہاں دونے قادیانیوں کی کمیٹی کی میمبرشپ نہیں لے لی اسی وقت علامہ اقبال واپس چلے گئے اندر جا کے باقی مولویوں نے شور مشاہ دیا حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ کو کہا کہ وہ جو آپ کا چہہتہ ہے جو آپ کا سب سے قریبی چہہتہ ہے جس کو آپ ہمیجہ سر پر رکھتے ہو جس کی جماعت کا ڈنکہ بجاتے ہو چوبیس گھنٹے اس نے علامہ اقبال کو نراز کر دیا کہ کیا ہوا فرمایا حضرت ہو تو علامہ آپ سے ملنے آ رہے تھے مولانا بیور رحمان لدیانوی نے رستے میں کہہ دیا کہ کشمیر کمیٹی کے ممبر بن گئے قادیانیوں کی کمیٹی کے حضرت تجھ سے نراز ہیں حضرت نے فرمایا صحیح کہا ہے اور ادھر کیا ہوا علامہ اقبال اپنے گھر پہنچے کشمیر کمیٹی سے استیفہ لکھا اکباروں کو جاری کیا پریس نوٹ اور وہ چھپ گیا اور استیفہ لے کے حضرت رائپوری کی خدمت میں حاضر ہوئے فرمایا میں تو اس طرف ہوں جس طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ مرزا غلام قادیانی کی اولاد بیوزی کمیٹی میں رہے اور علامہ اقبال بیوزی کمیٹی میں رہے پھر مرزا غلام قادیانی کے چیلوں نے سری نگر میں نعوذب اللہ شور مچایا کہ یہاں عیسی علیہ السلام کا مظہار ہے پڑھئے اور پھر وہاں جب اجلاس بلائیا تو یہ مجلس احرار مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی نے امیر شریعت سید عطاولہ شاہ بخاری نے اور ماسٹر تاج الدین انساری رحمت اللہ علیہ نے دیل لاکھ مجلس احرار کے کارکن پیدا کیے جو لال رنگ کے کپڑے پہنتے تھے دیل لاکھ پنجاب کے مسلمان سری نگر پہنچے گرفتاریاں تھی جیلیں بھر گئیں مراجہ حری سنگ نراز ہو گیا ملک کی ریاستیں نراز ہو گئیں حیدر آباد کے نواب نے ہمارے ساتھ نرازگی کا اظہار کیا کہ تم ایک ریاست کے اندر ان کے اندرونی قانون کے اندر دخل اندازی کر رہے ہو انگریز نے تشدد کیا رزاکاروں کو شہید کیا گیا جیلیں بھرتی گئیں لاکھیاں برسائی گئیں لیکن جب تک قادیانیوں کو سری نگر سے واپس قادیان نہیں پہنچا دیا تب تک مجلس احرار کی رزاکار کشمیر کے اندر لڑتے نہیں یہ قصہ یہ قصہ جانا بیچ میں اس لئے سنا دیا کہ کشمیر کے مسلمانوں کو بھی یاد رہے وہاں بھی ابھی بھی قادیانی ہیں کہیں کہیں کہ ایک وقت تھا کہ انگریز نے پوری ساجش تیار کی تھی کہ پوری کی پوری آبادی کو قادیانی بنایا جائے گا اور پھر جب یہ دیکھا مولانا ابھی بورے ماللودیانوی نے کہ فتنہ رکھتا ہی نہیں ہے اب جب کوئی بندہ بیمار ہو بیماری ٹھیک ہی نہیں ہوتی تو کرنا کیا ہے ڈاکٹر بولتا ہے ٹیسٹ کرو اس کا علاج تب ہوگا جب پتہ لگے بیماری جسم سے آہ کہاں سے رہی ہے وہ گردے خراب ہے دل خراب ہے بیپڑا خراب ہے پتے میں پنگا پڑ گیا تو پھر مجلس ایرار اسلام کے بزرگوں نے اس کی سکیننگ کی تو پتہ لگا کہ سارے جھگڑے کی جڑ قادیان سے شروع ہوتی ہے وہاں پر لوگوں جا کے برگلاتے ہیں تو پھر سن انیس سو انتیس میں جو مجلس ایرار بنی تھی انہوں نے اعلان کیا کہ قادیان کے اندر جا کر ختم نبوت کی مسجد بنائیں گے وہاں جا کے ختم نبوت کا مرکز قائم کریں گے وہاں کے مسلمانوں کو بیدار کریں گے تب پھر پورے دیش میں سے ایرار کے قائدین آ کر قادیان پہنچے وہاں ختم نبوت کا مرکز قائم کیا ان کا اسلام کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں اس کے بعد اس کے بعد قادیانیت بے نکاب ہو گئی اب تو بہت بڑا کترہ ٹل چکا ہے وہ دور نکل گیا انگریز کے پٹھووں کو بے نکاب کیا گیا قادیانیوں کے کہنے پہ ہزاروں ہی انگریز نے بھارت کے لوگوں کو سزائیں دی ہیں آج کئی فرقہ پرستوں کو ہم دردی آتی ہے تو میں ان کو کہا کرتا ہوں کہ پچھلے بیس سال کا سو سال چھوڑو بیس سال کا ہی ریکارڈ نکال لو کتنے پاکستان سے آئی ایس آئی کے ایجنٹ جو میٹھی زبان ہر میٹھا بولنے والا اچھا نہیں ہوتا ہے اگر میٹھا اتنا اچھا ہوتا تو شگر نام کی بیماری نہ آتی دنیا میں ہر میٹھا بولنے والا اچھا نہیں ہوتا انیس سنتالیس کے بعد بھی کادیانیوں نے جب تقسیم ہو گئی سب سے زیادہ درد پنجاب کو جیل نہ پڑا سب سے زیادہ تکلیف پنجاب کو اٹھانی پڑی پنجاب کے چاہے سکھ ہوں پنجاب کے چاہے ہندو ہوں پنجاب کے چاہے مسلمان ہوں پنجاب کے چاہے دلیت ہوں ان چاروں لوگوں کو انگریز کی ساجش کا کھمیادہ بگت نہ پڑا ہے سب سے بڑی تکلیف پنجاب نے اٹھائی ہے جب 1947 میں ادھر کے پنجاب کو ادھر کر دیا گیا ادھر کے پنجاب کو ادھر کیا گیا دس لاکھ لوگ جو ہیں واپس کے اندر شہید ہوئے ہیں پھر کیا کیا کادیانیوں نے پھر کیا کیا پاکستان میں اپنا ایڈ گوڈر بنایا پھر کیا کیا پھر کادیانیوں نے جب ان کو پتہ لگا پنجاب میں سے مسلمان تو چلے گئے سارے انہوں نے غریب لوگوں کو دھونڈ کی جروع کیا پھر یہ پتہ کیا گاؤں گاؤں میں ایک ایک دو دو چار چار جو جو بچ گئے ہوں ان کو کادیانی بنا لیا جائے وہ کہتے ہیں کہاوت ہے اللہ تعالیٰ کا نظام بھی ہے کہ فیرون آتا ہے تو موسیٰ بھی ضرور آتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے تقسیم کے بعد جب سارے مسلمان اجرت کر گئے وہاں سے ہندو سکھ بھائی یہاں آگئے تو دو دو چار جس طرح ادھر کچھ مسلمان پنجاب میں تھوڑے بعد مسلمان بچ گئے ان سب کو قادیہ نہیں بنا لو ایک بار پھر وہی مولانا حبیبور احمان لدیان بھی جن کو علامہ انورشا کشمیری رحمت اللہ علیہ اور حضرت مولانا شاہ عبدال قادر صاحب رائی پوری رحمت اللہ علی نے تھپکی دے کے اپنا سپے سلار بنا کے اپنا جرنیل بنا کے آگے کیا انہوں نے پاکستان جانے سے انکار کر دیا کہ ہم نہیں چاہتے کہ وہاں جائیں ہم نہیں چاہتے کہ بنیں دوبارہ یہاں آگئے یہ جس تاریخی مسجد میں آپ بیٹے ہوئے اپنے بیٹے کو کہا حضرت مولان مفتی محمد احمد رحمان لدھیانوی رحمت اللہ اور ان کے بھائیوں کو دور کیا تھا کہ کوئی مسلمان نہیں تھا نماز پڑھنے کے لئے یہ جس کہ آج آپ بیٹھے ہیں نا سن انیس سو پچاس میں جب پہلی دفعہ جمعہ کی نماز پڑھانی تھی تو مفتی صاحب رحمت اللہ دلی گئے دو مسلمان کی وہ کہنا لگے بھائی کرایہ تو لگا دے گا تو چلتے دو بندوں کو لے کے آئے یہاں اس سب پر بٹھایا دو آدمیوں کے ساتھ پہلی نماز جمعہ کی پنجاب کی مسجدوں میں دوبارہ آزان ہونے والی پہلی مسجد اور پھر جو کام شروع کیا دوبارہ کادیانیوں نے ساتھ شروع کی کبھی دائیں طرف سے حملہ کبھی بائیں طرف سے حملہ لیکن جو اللہ کے توقل کے اوپر چلتے جن کا بروسہ اللہ پر ہو اور اللہ کے نبی علیہ السلام پر جن کا ایمان کامل ہو دنیا کی کوئی طاقت ان کے مشن کا رخ جو ہے وہ پلٹ نہیں سکتی کادیانی جہاں جہاں گئے پچھلے پچاس سالوں میں مولانا نے اپنا مشن اپنے بیٹے کو اور اس بیٹے کو جس کا نام اپنے باپ کے نام پر رکھا بیٹے کا نام اپنے باپ کے نام پر رکھا یہ سوچ کے رکھا کہ اس طرح مولانا حبیبو رحمان سانی لگا دیا کہ دوسرا حبیبو رحمان اور یہ سوچ کے رکھا کہ یہ بھی شاید اپنے دادے کی طرح وہی کچھ بنے گا اور پھر کہا نام پیارے نبی علیہ السلام نے عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے نیت سچی تھی حبیب سانی بھی ویسا ہی نکلا جیسا حبیبو رحمان اول تھا اسی طرح کاتھیانیوں کے دات کھٹے کیے اسی طرح مسجدیں آباد کی اسی طرح انگریز سے ٹکر لی اسی طرح پھرکہ پرس سرکاروں سے ٹکر لی اسی طرح مسلمانوں کو آباد کیا اور اس حالت میں جنازہ اٹھا کہ باپ نے تو دو لوگوں کو لے جمعہ پڑھا تھا بیٹے کے جنازے میں دس ہی لاکھ لدیانہ کے اندر مسلمان موجود تھے یہ قربانیوں کی وہ طویل جس میں بے انتہا مقدمے ہیں جیلے ہیں قیدے ہیں پھانسی کے پھندے ہیں گھر کی کرکی ہے دیواروں کا گرائے جانا ہے لیکن اتنی لمبی مسیبتیں پریشانیوں کے باوجود جو ٹکے رہتے ہیں ان کو احرار کہتے ہیں احرار عرب کا لفظ ہے عربی کا احرار حریت سے بنا حریت کا مطلب آزاد مطلب آزاد بندوں کی آزاد چماعت جو کسی کی غلامی کو برداش نہ کرتے ہوں تب ہی تو احرار انگریس کے خلاف لڑے تب ہی تو احرار کادیانیت کے خلاف لڑے تب ہی تو احرار مسجدوں کو آباد کرتے تب ہی تو احرار گرتے ہوا کو چھاتی سے لگاتے تب ہی تو احرار کسی کا ظلم برداش کر کے لئے تیار نہیں ہے صرف نام رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا جن کے کردار بولتے ہیں کہ وہ احرار تھے وہ کل بھی احرار تھے آج بھی احرار ہیں اور قیامت تک یہ احرار انشاءاللہ زندہ رہیں گے انشاءاللہ کیونکہ احرار جسم مجلس احرار کے آج چورانویں سال ہو گئے اور جتنے لوگ لدھیانہ میں رہتے ہیں مسلمان یہ تو فطرتا نہیں یہ احرار ہیں کیونکہ جب بھی آپ کو پتا ہے ہم سب لوگ اکڑے ہوتے ہیں کسی معاملے میں پھر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کس مسلک سے ہیں کس برادری سے ہیں ہمارا مقصد صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی رضا حاصل کرنا ہوتا ہے تو آج مجلس زرار کے جب چورانوے سال ہوئے ہم ان تمام مقابرین کو یاد کرتے ہیں جن کی دعاؤں کی بدولت اور جن کی سرپرستی کی بدولت آج ہم سب لوگ اللہ کے فضل و کرم سے بڑی آزادی کے ساتھ اپنے ملک کے اندر ایک بات آپ کو کہتا چلوں بہت سارے لوگ جو ہیں کیونکہ نیگٹیو سوچتے ہیں میں کسی کی حمایت کے اندر یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں سمجھ لیجئے آرام سے کہ ہم نے اپنے دیش کے لئے جو قربانی دین اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ملک میں قانون کا راج ہے عدالت کا راج ہے آپ کو جو بات کہنی ہے آپ سر بازار کہتے ہیں ورنہ انگریز کا دور ایسا تھا کہ ادھر آپ بات کہتے تھے اور ادھر حکومت اٹھا کے آپ کو جیل کے در تو اب یہ تو بات کہنے والوں کو سوچ رہا ہے کہ ان میں جذبہ ہے یا نہیں ہے اپنی بزدلی کا الزام کسی حکومت پر مت لگائیے لوگوں کو ملک کو قوم کو دین کو شریعت کو آپ کی ضرورت ہے آپ کے جذبوں کی آپ کے اخلاق کی آپ کے کردار کی تو اس لئے ایک بار پھر ہم ارادہ کرتے ہیں آج کے دن انشاء اللہ کہ اس جذبے کے ساتھ یہ مشن جاری رہے گا آنے والی نسلوں کے اندر بھی جاری رہے گا اور قادیانیت کے آج جتنے نئے قادیانیوں کے چیلے بنے ہیں دو چار وہ سارے ملکے بھی اگر پوری نا انگریج سے جب ٹکر لی تھی قادیانیوں کے جب دانت توڑے تھے تو دشمن کے ساتھ ساتھ اپنوں نے بھی ٹانگیں کھیچی تھی تاریخ پر لو اٹھا کے لیکن جب کوئی اللہ کے بھروسے نکلتا ہے تو ٹانگیں کھیچنے والوں کی پرواہ نہیں کرتے جب تک نیت پاک ہے آپ بھی یاد رکھئے گا اس بات کو جب تک نیت پاک ہے رہلک سے اترنے والے لکمیں حلال کے ہیں کوئی مرضی دشمن کی سف میں جا کر کھڑا ہو جائے دنیا کی ساری طاقت ایک طرف ہیں اللہ کی طاقت سے فتح اسلام کا مقدر ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين